بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیکچر نمبر تھرٹین کرواؤں گی جس کا ٹاپک ہے اور پرائیم نمبر ڈیٹیکٹر یہ ٹاپک ہم لاسٹ چپٹر میں بھی پڑھ کے ہیں اب اسے ڈیٹیل سے دیکھیں گے جیسا کہ پہلے یہاں پہ ہمیں اور پرائیم نمبر کی بائنری فارم دی گئی ہے اسے آپ نے ایک دفعہ گھوڑ سے دیکھ لینا ہے کہ آر نمبر کون سا ہوتا ہے اور پرائیم نمبر کون سا ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں اب ہم دیکھیں گے اس کی منٹرمز ون ہے سنگل ون یعنی کہ یہاں پر اگر دیکھیں کہ ان کی جو بائنری فارم ہے اس کے اندر کتنی دفعہ ون آ رہا ہے تو اسی کو لے کر ہم آگے اس کی کیٹگری بنا دیں گے پہلے والے میں ایک آ رہا تھا پھر دو دو والے کے سارے کٹھے کا لیے پھر تین والے اس سے ترہ چار والے اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا کیا ہے ان دی فورس ٹیپ آف کون ایم سی کلیس کی میتھرڈ منٹرم آر کمپیر ٹو ایلیمنیڈ سنگل ویریبلز یہ جو ہے نا آپ اس کا کوششن کے طور پر بھی یاد رکھیں کہ پہلا اور دوسرا سٹیپ کون سا ہے ٹھیک ہے کوششن بھی بن سکتا ہے آپ کا تو جو پہلا سٹیپ ہے کہ ہم کیا کریں گے منٹرم جو ہیں کمپیر کی جاتی ہیں کمپیر کی جاتی ہے کس کے ساتھ ایلیمنیڈ سنگل ویریبلز اس کے بعد منٹرم ون is کمپیرڈ with منٹرم 3 5 and 17 in the next گروپ اب یہ جو پہلی والی ہے اس کو تین پانچ اور سترہ کے ساتھ کمپیر کیا جائے گا similarly each of three منٹرم 3 5 and 17 are کمپیرڈ with each of the منٹرم in the next گروپ یعنی کہ تین پانچ اور یہ جو اس کے بعد دی گئے یہ تین پانچ اور سترہ یہ بھی باقی والی کے ساتھ کمپیر کی جائیں گی اس کے بعد یہ ریڈنگ آپ لوگوں نے کر لینی ہے ایزی آپ کو سمجھا جائے گی تو اس کے بعد جو ٹیبل آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ٹیبل آف منٹرم سنگل ویریبلز ایلیمنیٹیڈ جو ویریبلز سنگل ہوں گے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ نکال دیا جائے گا یہ ایک نظر آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو ایکزیم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجے گا اس کے بعد اب یہ نیکس جو ہوگا وہ کیا ہوگا منٹرم اس کی طرح اوپر والے کی طرح منٹرم دی جائیں گی پھر ویریبل ریموو کیے جائیں گی کون سے دو چار دو سولہ اور چار سولہ اس کے بعد یوز یہاں پر ٹک نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی بھی چیز یوز نہیں ہو رہی اب آتا ہے سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا ان دی سیکنڈ سٹیپ آف کی میتھرد دی اسینشیل اینڈ مینیمال پرائیم امپلیسینٹس آر فاؤنڈ دوسرے میں کیا ہوگا جو انسینشیل ہوں گے مینیمال پرائیم امپلیسینٹس ان کو معلوم کیا جائے گا معلوم کرنے کے بعد کیا ہوگا ان کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ویریبل جہاں پر یہ ایکس کی جو شکل ہے نا یہ ایک ہی ہو اس کے اندر ایک ہی تھی سیونٹین کے اندر بھی ایک ہی تھی تو ان دونوں کو ہم دائرہ لگا دیں گے اور شو کریں گے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کمبینیشنل لوجک کمبینیشنل مطلب ایک لوجک گیٹ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا انڈویجویل گیٹس انڈ اور نور نینڈ اور یونیورسل گیٹس انڈ ایکس آر انڈ ایکس نور گیٹس پرفارم یونیک فنکشن یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ جتنے بھی گیٹ پچھلے لیکچرز میں پڑھ کر آئے ہیں وہ جو سنگل ہیں مضبہ کے لئے کام کر سکتے ہیں وہ کوئی نو کوئی یونیک فنکشن ضرور کرتے ہیں دیس گیٹس انڈ دیر انڈویجویل کیپیسٹی کین نوٹ پرفارم اینی یوسفول فنکشن یعنی کہ یہ اکیلے ہوں تو کوئی کام کا فنکشن نہیں کر سکتے فنکشن دو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے مطلب کا جو فنکشن ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے دی لوجک گیٹس ہے تو بی کنیکتی ٹوگیدر تو انہیں کیا کرنا پڑے گا جوڑنا پڑے گا اپس میں ان ڈیفرنٹ کمبینیشن تو فارم لاجک سرکٹ دیٹ ارے بر ٹو پرفارم سم یوسفول آپریشن یعنی کہ ان سب کو یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے مختلف گیٹس کو دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ کیا کریں گے یوسفول آپریشن پرفارم کرنا شروع کر دیں گے دی فنکشن آف اینی ڈیجیٹل لاجک سرکٹ اس ریپریزنٹیڈ بائی بولین ایکسپریشن یہ آپ کا ایمپورٹن کویسٹن بھی ہے رکویس بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں اسے بولین ایکسپریشن کی مدد سے دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ٹو فارمز آف ریپریزنٹنگ فنکشن ستھوئی ان کے جو دو طرح کی ہمارے پاس ریزلٹ آتے ہیں یا فنکشن آتے ہیں انہیں ہم کیسے دکھائیں گے بولین ایکسپریشن آر دی سم آف پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ آف سم یہ ایمپورٹن ہے آپ نے یاد رکھنا ہے آگے ہمیں بتا رہے ہیں دیز ٹو ٹائپس آف بولین ایکسپریشن آر ایمپلیمنٹیڈ یوزنگ آ کمبینیشن آف گیٹس ٹو فارم کمبینیشنل لوجک سرکٹ پی او ایس اور ایس او پی یہ یوز کیے جاتے ہیں مختلف طرح کے کمبینیشن کو بنانے کے بعد انہیں پرفارم کرنے کے لیے کمبینیشنل سرکٹ ایمپلیمنٹیشن بیسڈ اون ایس او پی فارم اب ہم پڑھیں گے ایس او پی فارم سے اس کی ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے ایس ٹینڈڈ ویئر ٹو ایکسپریس اب بولین ایکسپریشن ایس دی ایس او پی فارم یہ آپ نے قویز کے طور پر یاد رکھنا ہے دی ایکسپریشن ہیز سیورل پروڈکٹم اس کے اندر بہت ساری پروڈکٹم ہوتی ہیں یعنی کہ اینڈ گیٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وچھ آر سمڈ پہلے وہ ملٹیپلائے ہو رہے ہوں گے اور ان سب کو پھر آخر میں کیا کیا جائے گا جمع کر لیا جائے گا جو ویریبل ہوں گے یا پروڈکٹم ہوگی وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے ایڈاٹ بی یا پھر ایڈاٹ بی کا کمپلیمنٹ یعنی کہ کمپلیمنٹ بھی اس کے اندر ایگزیسٹ کر سکتا ہے یعنی کہ جو انپوٹ دی جائیں گی وہ بھی کمپلیمنٹ اور انکملیمنٹ ہو سکتی ہیں اس کے اندر ناٹ گیٹ استعمال ہوگا اگر ہم کہنا کہ وہ کمپلیمنٹ فارم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ناٹ گیٹ وہ بھی یوز ہوگا جو کہ اسے الٹا دے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناٹ گیٹ لیول اس کے بعد آگے جوڑ دیا اینڈ گیٹ لیول جو کہ اس کو اوپر سے کمپلیمنٹ بنا دے گا اگر یہ اے ہے تو یہ ناٹ گیٹ اس کو کمپلیمنٹ کر دے گا تو بن جائے گا اے کمپلیمنٹ اس کے بعد یہ جتنا بھی ہوگا ملٹی پلائے والا وہ سارے کا سارا یہاں پر ریزلٹ آجے گا تو یہ جو ڈائیگرام میں ایک دفعہ لازمی دیکھ لینی ہے اور یہ جو اس کی سنگل سنگل ڈائیگرام میں وہ بھی دیکھ لینی ہے ایکزائم میں پوچھ سکتے ہیں ناٹ گیٹ کا سیمبل کیا ہے ان کا کیا ہے اور اور کا کیا ہے اس کے بعد نیچے کہہ رہے ہیں دی ڈائیگرام شوز دی جنرل آرکیٹیکچر آف دی ایس او پی ایمپلیمنٹیشن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اوپر ہم نے بھی ڈائیگرام دیکھئے نا وہ کیا کر رہی ہے جنرل آرکیٹیکچر یہ آرکیٹیکچر کہتے ہیں کوئی چیز کس طرح سے بیلڈ کی گئی ہے آف دی ایس او پی ایمپلیمنٹیشن یہ لائن آپ نے یاد رکھنے ہیں کمبینیشنل سرکٹ ایمپلیمنٹیشن بیس ڈون پی او ایس ایس او پی او پر پڑ چکے ہیں آپ پڑھیں گے پی او ایس کیا سی ہوتی ہے اگر آپ سے کوششن پوچھا جائے نا کہ وہ کیسے فارم کر سکتے ہیں تو ہم پی او ایس اور ایس او پی دونوں اٹھ ٹائم لکھیں گے دی ایکسپریشن ہے سیورل سمٹم اب یہی ذہن میں رکھنا ہے اس کی بہت ساری سمٹم ہوں گی which are multiplied together جو کہ آپس میں multiply کی جائیں گی plus والی ہوں گی a plus b اس طرح کی اور ہوں گی لیکن درمیان میں وہ کیا ہوگا dot ہوگا سمجھ لیں b plus c لکھاو ہے اس طرح کی بہت ساری ہوں گی سمٹم ہوں گی لیکن multiply کر دی جائیں گی together through a single end gate ایک end gate استعمال ہوگا اس کے بعد سمٹم can have variables in their complemented form PUS expression is implemented by using combinational circuit made up of r gate یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے r gate استعمال ہوگا r gates use ہوں گے gate نہیں gates ان کے زیادہ استعمال ہوں گے single end gate اکیلا end gate استعمال ہوگا r end gate جو کہ بن جائے گا r end gate اور اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کا complement use ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم لگا دیں گے not gate تو دیکھیں اس کی ڈائگرام کیسے ہوگی اسی طرح پہلے not gate لگے گا لیکن یہاں پر end gate کی جگہ r gates آ جائیں گے ایک دو تین چار ان کے اس کا ملہ بے جتنے مرضی ہوں گے جتنے ضرورت ہوں گے اتنے آ جائیں گے لیکن end پہ کیا ہوگا ایک end gate لگا ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک end gate ہوگا multiple r gate ہوں گے اور not gate بھی جتنے ہمیں ضرورت ہوں گے اس کے مطابق ہم لگا سکتے ہیں اب ہم نے دیکھ تو لیا کہ جو implementation ہے یا combinational circuit وہ کیسے بنتا ہے اب دیکھیں گے ان کو design اور پھر ان کے بعد ان کی implementation کیسے کی جاتی ہے combinational circuits کی the design and implementation of a combinational circuit starts by defining the function ساب سے پہلے شروع کیسے ہوتا ہے defining the function of the combinational circuit جو circuit بنایا ہے وہ کام کیسے کرے گا اس کے بعد the function of a combinational circuit is defined by a truth table ہم نے پہلے کیا کہا ہے function کو define کرے گا لیکن جو function ہے اسے کیسے define کریں گے truth table کی مدد سے اور a function table اس کے بعد جب function table define ہو جائے گا the combinational circuit can be directly implemented from the function table جب اس کو define کر دیا تو جو circuit ہے وہ direct کام کرنا شروع کر دے گا کہاں سے from the function table اس کے بعد direct implementation of combinational circuit from the function table results in a circuit which uses maximum number of gates organized at three levels جب یہاں سے direct کام کرے گا circuit تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ maximum number of gates organizing کے استعمال کیے جائیں گے اور جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اب یہ کیا ہوگا direct کام کرے گا تو زیادہ gate استعمال ہوں گے اگر زیادہ gate استعمال ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ چیز بڑھ جائے گی cost size of circuit and power requirement of the combinational circuit اگر circuit بڑھا ہے تو اس کے لئے پیسے بھی لگیں گے size بھی زیادہ چاہیے ہوگا اور وہ power بھی زیادہ چاہیے ہوگی اس circuit کو چلانے کے لئے اس کے بعد the propagation delay of a circuit is of the order of three gates اس کی جو propagation delay ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑھ جائے گی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو بھی ایکسپریشن ہمارے پاس آئے گی یہاں سے true table سے یا جہاں سا بھی تو ہم اس کو پہلے simplify کریں گے کس کی مددہ سے using manual method by applying rules laws and theorems of bulan algebra are the kernel map جو پیچھے ہم جتنے بھی طریقے پڑھ کے آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے اسے پہلے کریں گے ہم simplified اس کے بعد ہم اس کی implementation کریں گے اب آگے ہم دیکھتے ہیں implementation of an adjacent one detector circuit a circuit that checks an input number and determines if it has two adjacent ones is considered to explain the entire process of design and implementation of a typical combinational logic circuit وہ circuit جو check کرتا ہے input number کو اور معلوم کرتا ہے کہ اگر اس میں دو adjacent one کے دو adjacent ہوں گے کس کام کے لئے explain کریں گے سارے کا سارا کام جو دو adjacent ones ہوں گے وہ سارے کے سارے کام کو explain کریں گے اور implement کریں گے typical combinational logic circuit اب یہاں سے اس کی exact definition بھی آپ کہہ سکتے ہیں the adjacent ones detector circuit is implemented using the standard sop and p form of boolean expression یہ جو ان دونوں کی standard form ہوتی ہے boolean expression میں اسے use کر کے ہم اس circuit کو استعمال یا implement کر سکتے ہیں تو اب آگے ہم اس کے دو فرم پڑھیں گے sop based implementation of the adjacent ملہب یہ sop والا ہو تو کیا ہوگا اس مل جائیں تو output جو ہوگی وہ high ہو جائے active high مطلب set to high آپ کہہ سکتے ہیں کہ one اس کو show کر دیں یہ دیکھیں one one دو adjacent ones مل گئی تو اس کی جو output تھی کیا ہوگی high ہوگی ٹھیک اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ دو تین تھے مطلب دو سے زیادہ ہوگے تو اس کو یہاں پہ high رکھ دیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ جو points ہیں one eight input and gate ten not gates یہ آپ لوگ نے ایک دفعہ read کا لینا ہے اگر اس سے کوئی topic related آج تو آپ پتہ ہونا چاہیے یہ کتنے gates یہ ڈائیگرام آپ نے دیکھ لینی ہے بنانے کے لیے نہیں آئے گی لیکن آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کس چیز کی ہے sum of product یہ سب کو جمع کر دے گا یہ آر gate تو یہ بن گیا sum of product یہ سم ہے اور یہ سارے ملٹیپلائی ہیں تو sum of product بن گیا of adjacent once detector یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ کچھ highlights میں نے کی ہے میں آپ لوگ یہ سے ویڈیو روک ریٹ کا لیجئے گا بتانا ضروری تھا کہ یہ important quizz ہیں اس کے بعد یہ ہاں پر ہے bubbles representing not gate are placed at the top output of the three end gate یہ جو not gate آگے یہ bubble لگا ہوتا ہے اگر کسی end گا لیکن جو آپ کے gate ہیں وہ تھوڑے سے change ہو جائیں گے اس طرح یہ gates ہوں گے بس reading آپ لوگ نے کر لینا ہے کہ جو اس سے آسان سرکٹ بنا دی زیادہ complicated ہو گا تو زیادہ cost لگے گی زیادہ time لگے گا تو یہ اس کی diagram بھی آپ دیکھ سکتے ہیں p.o.s not gate لگے ہیں اس کے بعد سارے اور gate اور last پہ لگا ہے end gate اور یہ بن جگا p.o.s of adjacent once detector the p.o.s expression can be simplified using current of map current of map مطلب جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں اس طرح کے box اس سے کہتے ہیں current of map اس کے بعد ہم یہاں سے ایک line دیکھیں کہ the simplified adjacent once detector circuit uses only four gate 4 gate استعمال کرتا reducing cost the size of circuit and power requirement the propagation delay of the circuit is of the order of two gate جو propagation delay ہوتی ہے وہ کس order سے ہوتی ہے دو gates کے order سے اس کے بعد یہ دیکھنا nor based adjacent once detector یہ آپ سے پیپر میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ nor gate کیا ہوتا اور gate کے آگے not ریڈنگ ایک دفعہ مست کرنی ہے ہر حال میں ایکٹیو لو کا مطلب ہے zero اور ایکٹیو ہائی کا مطلب ہے ون اور اس کی ریپریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے یہ جو نیچے والی سائید ہوتی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اور یہ جو اوپر سائید ہوتی اس کو ون کہتے ہیں یا پھر ایکٹیو ہائی کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکٹیو ہائی اور ایکٹیو لو آٹپوٹ دیزنٹ ایفیکٹ دی اوپریشن آف دی کمبینیشنل سرکٹ یہ یاد رکھنا ہے ان کے کام کو یہ ایفیکٹ نہیں کرتا کسی بھی طریقے سے مضب اپنا کام کر رہے ہوں گے لیکن اس کے اوپریشن کو یہ ایفیکٹ نہیں کرے گا اس کے بعد سرکٹ سرکٹ آلسو ہیو ایکٹیو ہائی اور ایکٹیو لو انپوٹ دی اپریشن آف دی سرکٹ آف ایکٹیو ہائی انپوٹ اس نوٹ اینی ڈی دی ایکٹیو لو انپوٹ سرکٹ مطلب یہ آسان الفاظ میں ایکٹیو ہائی ہو یا ایکٹیو لو یہ کسی چیز کے لیے آپ کہہ سکتے کہ میٹر نہیں کرتا اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے یہ بھی آپ نے ایکٹیو کے لحاظ سے یاد رکھنا ہے تو امید کرتی ہوں لیکچر کی آپ کو اچھے سمجھ جائے ہوگی میں نے اپنی طرف سے پوری افر ڈالی ہیں آپ لوگ انہیں ریڈنگ لازمی کرنی میں ہر ویڈیو میں ہر لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریڈنگ لازمی کرنی ہے کیونکہ یہی چیز ہے جو آپ کے سارے کونسپ سپس کلیئر کرے گی ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو ملتے نیکس لیکچر میں رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ